ہیلو گائز ویلکم ڈو پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے آپ بعد ہوں گے یار سوریو کمار یادب کا دن چل رہا ہے اور بہوہ کی ویڈیو آئے اور ہم ویڈیو نو لے کر آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ پاسیبل ہی نہیں ہے گائی بلکل میرا نام ہوں دسیر نام وشیر سوریو کمار یادب نے آج جو تابڑ توڑ ایننگ کی ہے نا مار کے رکھ دیئے پہلے تو پلیئر سکی میں کہتا ہوں نیو جیلینڈ کے بولرز بھی آج ان کی اتنی بڑی بڑی سوچ گئے ہوگی کیونکہ ویڈیو بہوہ کی ہے تو سوچی ہے کیوں نیو جیلینڈ والا سوچی ہے یہ پہلے ہی آپ بول لیتے ہیں ہم پہلے بول لیتے ہیں آج بہوہ سے پہلے بولنا چاہوں گے یہ واقع ہے جس بندے کا سب سے زیادہ ویڈ تھا ان کی ویڈیو آگئی ہے ویڈ نہیں ہو رہا ویڈیو ہم پہلے ویڈیو کا لنک مل جائے گا دسکرپشن ہے فلیز ریجنیل کریٹر کو سبسکراب کرنا مل ہوئے گا ہم پہلے ویڈیو کا لنک مل جائے گا دیکھتے ہیں بہوہ کیا کرتا ہے بھائی مل کو لگاؤ سو کاؤنر کرتے ہیں 3 2 1 آنڈ سٹارٹ واہہہہووہوہوہوہいい نبسکار چہین میں ہو رانک دیکھ رہے ہیں آپ سوری کمار یادو پیشل رنٹ ڈھانترا اور دیکھئے میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں تھوڑے دنوں بعد کرکٹ کھیلنے والے galaxy ایک میٹنگ کریں گے اور پھر었어 کھلنے سے بگ کروا کیوں گی چیز ایسا آپ سے سوری کمار یادو کھیل رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے سامنے گیند باز بہت ہی جلد سفید جھنڈا لے کر آنے والے کیونکہ ان کا اور سوری کمار یادوں کا مقابلہ انسانوں اور ایلین کا مقابلہ ہو گیا ایسی توڑائی کر یہ سوری کمار یادوں نے نیز ویلینڈ والوں کی کہ ان کو پاکستان کے خلاف سیمی فائنڈل میں ملی ہار سے زیادہ درد ہوا ہوگا بلو آپ لوگ سوچو یار ایسی پاری جس کو بینہ دیکھے ویرات کولی نے ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ بلکل ایسا ہو رہا ہوگا جیسے سوریہ ویڈیو کے ہم کھیل رہے ہیں لیکن سوری کے چمکنے سے پہلے اپنی بیٹنگ پروبلم جس کی تس تھی ورلڈ کپ میں اپنی بیٹنگ جیسے ہوئی تھی اس کے بعد لگ رہا تھا کہ اب ہوگا بدلاؤ اب ہوگا بدلاؤ ارے گھنٹا ہوا بدلاؤ کم سے کم پہلی پاری دیکھ کر تو ایسا نہیں لگا نیوزیلین نے ٹوس جیتا پہلے انڈیا کو بولا جاؤ بھئیہ بیٹنگ کرو ہمارے دو نئے نویلے اپنیر ایشان کشن اور رشاپانت اپننگ کرنے آئے ہیں آپ کو یاد دلاؤ دو دوزار سولہ انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں بھی انڈیا کے لئے اپننگ انہی دو بلے بازوں نے کری چھ سال بعد دونوں سینئر ٹیم کے لئے اپننگ کرنے اترے تھے لیکن شاید ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ وہ ایسی اپننگ نہیں کرنی ہے جیسے پورا نے اپنر کیا کرتے تھے برو رشاپانت نے تو بلکل کھیل راہول کو کپی کر ڈالا تیرہ گیندوں میں چہرن بنائے ایشان کشن نے بھی انٹینٹ ضرور دگایا لیکن اکتیس گیندوں میں بنائے گیا ان کے چھتیس رنگ صرف 116 کے سٹرائک ریٹ سے ہی آ پائے آئیر جب کھیلنے آیا تو تھوڑا رنگ میں لگے لیکن ان کا بھی ہٹ وکیٹ جیسے انفورچونیٹ ڈسمیسل ہو گیا جب سب لوگ ایک طرف سے فیل ہو رہے تھے تو کس نے بچائی انڈیا کی نئیہ آرے سوریہ بھئیہ سوریہ بھئیہ دنیا کے نمبر ون ٹی ٹوینٹی بلے با سورے کمار یادو نے نیوزیلینڈ سیریز وہیں سے شروع کری جہاں سے انہوں نے ورلڈ کپ چھوڑا تھا مجھے تو لگتا ہے تھوڑے دنوں میں آئی سی سی والے کوئی جانچ کمیٹی نہ بٹھا دیں کہ جہاں پر وہ یہ انویسٹیگیشن کرنے لگیں کہ سورے کمار یادو اپنی پچ کہیں الگ سے لے کر تو نہیں آتے بھائیس اب اس بندے کی بیٹنی ایسی ہے جیسے کوئی ویڈیو گیم چیٹ کوڈ لگا کر کھیل رہا ہو نیوزیلینڈ والے نظر سے بچنے کے لئے کالے کپڑے پہن کر کھیلتے ہیں لیکن سورے کمار یادو سے ان کو پھر بھی کوئی بچان نہیں پایا کیا سپینر اور کیا تیز گینباز کیا سینٹنر اور کیا فرکیزن سب کے سب آج رات کو پیٹ کے بل سوئیں گے کیونکہ پیچھے سے تو ان کی سوڈی ہے سورے کمار یادو نے اپنی دوسری ٹی ٹوینڈی انٹرانشنل سنچوری جڑ کر خود اکیامن گیندو میں 111 آرن بنایا اور انڈیا کا سکور بیس اور میں 191 پہنچا دیا یہ سکور دو سو کے پار بھی ہو سکتا تھا لیکن آخری اور میں ٹیم ساؤوڈی نے اٹھرک لے لی اور اس وجہ سے سورے بھائیے کو سٹائک ہی نہیں مل پائے لیکن پھر بھی سورے آدھا نے دل جیت ڈالا برو دل جیتنے کے بعد اب باری میچ جیتنے کی تھی بونے شرکمار نے پہلی اور میں ہنڈیا کے سب سے بڑے تریٹ فین ایلن کو چلتا کیا اتنے بڑے سکور کا پیچھا کرنے کے نہیں نیوزیلینڈ کو ایلن کی ضرورتی لیکن ان کے جانے کے بعد کانوے اور ویلیمسن یعنی دو اینکر ایک ساتھ کریس پر آگے ان دونوں نے رن تو پنایا لیکن کسی ایک کا بھی سٹائک ریٹ 120 کا نہیں تھا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری سپینرز واشنگٹن سندر اور یہ جوہندر چیل کو بڑیا کھیلنے کا موقع مل گیا نیوزیلینڈ والے ایسے دباؤ میں آئے کہ چار بلے بازوں کو چھوڑ کر کوئی بھی ڈبل ڈیجٹ چھو بھی نہیں پایا اس کے بعد تو اتنی بیجیتی ہوئی کہ دیپا کھڑڈا کو یہ لوگ چار ویگیٹ دیکھر چلے گئے نیوزیلینڈ فینس کو لگا ہوگا کہ اچھا ہوا پہلے میچ میں باریش ہو گئی دوسرے میں بھی ہو جاتے ہی تو عجت بچ جاتی لیکن 192 کے چیز میں نیوزیلینڈ والے کبھی کمپٹیشن میں لگے ہی نہیں سوری کمار یادوں کے بعد ان کو بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ سونو نگم کے بعد دینچیک پوجا گاتے ہوئے سن لی ہم نے نیوزیلینڈ والے سوری کمار یادوں سے تو پندرہ رنوں سے جیت گئے لیکن انڈیا نے ان کو 65-65 رنوں سے ہرا ڈالا اور اسی کے ساتھ ٹیم انڈیا تین ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز میں ایک زیرو سے آگے جا چکی جبکہ صرف ایک میچ کھیلا جانا باقی ہے اس میچ کے بارے میں بات کریں گے کل لیکن جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائے گا اور سوریہ بھائیہ کے لئے کچھ تڑکتا بڑکتا لکھئے گا ایسا لکھئے گا اور یہ ویڈیو دبا کے شیئر کریے گا اور یہ تنا شیئر کریے گا کی یہ ویڈیو خود سوریہ کمار یادوں کے واتس اپ تک پہنچ جائے باقی کومنٹ کر کے اپنا نام لکھنا مد بولے گا تینکیو فور وچنگ ملتے اکل سووے جے ہند باؤں بھائی کی بھی جو ہے نا وہ انرشی لیول ہائی تھا بھائی اس پیم میٹنگ ہو رہی ہے سورسز نے مجھے بتایا اچھا سورسز نے بتایا کہ انگلینڈ میں میٹنگ ہو رہی ہے بابر آزم اس میں شامل ہے اچھا انگلینڈ کا بٹلر بیچ میں جو فنچ ہے وہ بھی ہے آسٹریلیا کا اور نیوزیلینڈ کا کہنی لگڑاتا ہوں ابھی پہنچا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کرو ان کا اور بہوما درمیان میں بھٹھا ہوا ہے بہوما جو ہے اصل میں وہ چیئرمین انسی نے بلائی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا کچھ کرو اس سوریہ کبار یاد ہو کہ کچھ کرو اس کو کسی طریقے سے واقعی میں بیل کرو تاکہ ہماری جان چھوٹے سارے اس ٹپ پوری دنیا میں در کا محول چل رہا ہے در کا محول کہ کئی ہمارے خلاف نہ چل جائے یار میں ایک ویسے پرومیس لی ایک بات بتاؤ یار ان کو نظر نہ لگے بوری نظر سے یہ بات جائے ان کا میں کہتا ہوں ان کو ٹھیکا لگا کر سہی بات ہے سچ میں نظر کا ٹھیکا لگا ہے میں کہتا ہوں ان کی ببل میں کچھ ایسا ڈال دیا کرو کہ نظر نہ لگے یہ ایسا پلیئرہ آتا ببل کب آتا دھوتا ہے اور چلا جاتا ہے اور بیٹسمنٹ بولرز کی مارکے چلا جاتا ہے چلا جاتا ہے واقعی میں میں اس دن سے ڈار رہا ہوں میں اس دن سے ڈار رہا ہوں انڈیا پاکستان کا بیچ اور یہ دھو کر جائے میں مجھے ڈار رہا ہوں پاکستان کے خلاف یہ نہیں چاہتا ہے اور یہ خشکس وقت ہے پاکستان میں وہ دن نہیں دیکھنا چاہتا جب یہ چلے اس دن سے ڈار رہا ہوں جب یہ دھو کر جائے گا اس کے بلے پر بال نہیں مل رہی نہیں تو کام خراب ہو رہا تھا سیریسلی ہیوی پلیئر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس جیسا پلیئر میں کہتا ہوں بہت کم دیکھیں اور ان کو میں کہتا ہوں واقعی اپنر بھیجو یہ تبائی کر دیں گے اور میں ابھی ایسا آتا ہے نا کہ کم میچز میں سننے میں ہوتا ہے کہ کسی نے اب سینچری مار دی اگر ان کو اپنر بھیجو سٹارٹ کر دیا نا تو اب یہ لکھو آ جائے گا ایک سیریز میں فرس کرو اگر چار میچو کی سیریز ہے تو تین شہ تک مار دیا اور تین شہ تک مار دیا اور تین شہ تک مار دیا اور تین شہ تک مار دیا دو سو پلاس سکور تھا زیادہ تار لوگ بانٹے اور ٹیس میں سینچری مارتا یہ پلیئر وہ ہوگا ایک جاریانہ سٹائل ہوتا تھا کھیلنے کا جو بندہ دیکھتا تھا ایبی ڈی بیلیر کرس گیل کا یہ ان سب کا میں کیا تم باپ نکلے گا میں تو نے ایک بتا دوں باپ جس طریقے سے بھائی کبھی یوں کھیل رہا ہے کبھی یوں کھیل رہا ہے پیچھ والی شارٹ یہ تو ان کے شارٹ ہے یہ لگان موی بنی بھی ہے وہ لگان چاچہ نہیں تھا وہ جو اس طرح رکھ کے یوں مار سا تھا میں نے لگان کے وہ سین دیکھا مزہ آگیا کمال ہے مزہ آگیا بھوگا نے بھی بولا کہ سو جی ہے نیوزیلینڈ والا مزہ آگیا آپ کا یہ کہنا اس کے بارے میں اور ایک بار کامنٹ میں لکھ دو کیوں انگلینڈ والا سو جی ہے نیوزیلینڈ والا ایتر بیٹو قتم کرتے ہیں ہمنا بہت زیادہ حیار رکھنا تو بہت زیادہ